مہو مبارک اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتا راجستان سکر جلے کے قائم خانی سماج کے لئے بہت بڑی خبر ہے آج سیونگوز تاکھل سر میں مرہوم شہرونہ تھانا دیکاری گلام نبی صاحب کی عیادت میں جانے کے بعد راہ چلتے ہیں یہاں پر دعوت کی گئی ہے اور قائم خانی یود برگیٹ کے کاری کرتا ہے یہاں موجود رہے اس دوران حاجی گلام محمد کا بیسوان نے ایک بہت شاندار پرستاؤ رکھا لمبے سمیے سے جس بات پر چرچہ ہو رہی تھی جس کی اچھا سب سماج سدارک لوگ سماج سدار چانے والی لوگ جو چرچہ کر رہے تھے کہ قائم خانی سماج میں سامو کی ووا سمیلن ہونا چاہیے تو اس پر قائم خانی یود برگیٹ نے سہمت دی ہے اور سماج کے جو لوگ ہیں ان سے اس پر ویچار ویمرز کیا جائے گا کہ ان سے رائے لی جائے گی کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس احسر پر اسلام خان اور حاجی گلام محمد کا بیسوان نے موسکلی بھروسہ دلایا کہ وہ شادی کے پنجین کے لیے اور آرثک جو ویوستہ ہیں ان کے لیے قوم کے لوگوں سے سمپرک کرنے کے لیے قائم خانی یود برگیٹ کا پورے قائم خانی سماج کا تن مندھن سے سہیو کریں گے قائم خانی یود برگیٹ کا آج کا بیٹھنے کا مقصد تھا قائم رسوئی کے بارے میں کہ ہمارا پروگرام یہ سیٹ اپ بیٹھا بہت اچھا لگا آگے کے لیے یہ ترتیب بنی کہ کیوں نہ ہم بھیلوڑا کی طرز پر ساموہیق ویواہ سمیلن سیکر جلے میں اس کے بعد میں راجستان میں کروائیں اس کے لیے مسورہ یہ ہوا کہ ہم کوشش کریں گے ایک پلیٹ فارم بنائیں گے سٹیٹیجی تیار کریں گے نومز تیار کریں گے کہ کس طریقے سے ہمیں ساموہیق ویواہ کی تیاری کرنی ہے کل سے یہ پروگرام ساموہیق ویواہ جتے بھی سمپن پریوار ہیں قریشی اگروال ساماز یہ کم سے کم آجادی کے سے پہلے سے ساموہیق ویواہ کر رہے ہیں اور سکسس ہیں وہ اور حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں وہ بیٹی کو اپنا حصہ بھی دے رہے ہیں اپنے لوگ تو حصہ نہیں دیتے اپنے تو خرچہ کر دیتے ہیں صرف تو یہ ترتیب بنا رہے ہیں دیکھو اللہ کرے ہو جائے سرپن صاحب آپ بھی لگ 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 پلیٹ فورم پر یہ بات رکھتے آئے ہیں کہ ساموہیق ویواہ سامیلن قائم کھانی ساماز شکر میں شروع ہونا چاہیے آج آپ کی بات پر ایک وچار بھی مرس ہوا پرستہ ہو رکھا آجی غلام احمد نا بیسوا نے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو سرکسک ہے آجی غلام احمد نا بیسوا انہوں نے آج ہمیں بتایا کہ آگے سے آپ کی ٹیم کو اور آپ سب کو یہ ساموہیق ویواہ سامیلن کروانے ہیں اور اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم کل سے ہی حاجی صاحب کے نردیسوں کا پالن کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد سماج کے سامنے ایک ساموہیق ویواہ سامیلن پہلے ہم ہم نے کافی دنوں سے بات چیت کر رہے تھے ہم لوگوں نے کی بھی تھی لیکن آج ہمارے جو سرکسک ہے آجی غلامو کھا اور اسلام کا انکل انہوں نے آج ہمیں اس معاملے پہ جور دیکھے کہا کہ ساموہیق ویواہ سامیلن آپ جلدی سے جلدی کرواؤ تو انشاءاللہ بہت جلدی سماج کے سامنے ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ کے کے وائی بی کے جو یوت ہیں اگر جیسے دل سے وہ کام کرتے ہیں آج تک انہوں نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے سارے سپل ہوئے ہیں اور میری امید یہی ہے کہ کے کے وائی کے جو یوت لگیں گے تو اس ساموہیق ویواہ کو سادی کو اور منجل تک پہنچائیں گے میری پوری پوری اللہ کی جات سے امید ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بچے کا ریجسٹیشن کروائیں گے انشاءاللہ میں میری بچے کا ساموہیق ویواہ میں سب سے پہلے میں اور آجی غلام صاحب میرے عجیز دوست ہیں ہم سب سے پہلے ہماری بچیوں کا سادی کا ریجسٹیشن کروائیں گے انشاءاللہ آجی غلام عمد کا بیسوا نے کہا کہ سب سے پہلا ریجسٹیشن میری بچی کا ہوگا اور پہلا ریجسٹیشن ہی اسلام خان جو ہیں فتیپور کے وہ ہیں تو یہ سخسم لوگ ہیں بہت بڑا نام ان کا قائم خانی سماج میں ہے جب یہ شروعات کریں گے تو سیکڑوں کی تعداد میں ویواہ کے ریجسٹیشن ہوں گے پوری امید ہے کہ قائم خانی سماج کی یہ مہم پروان چڑے گی اور پہلا قائم خانی ساموی کی ویواہ سمیلن سیکر جیلے کا بھیلوڑا کی ترج پر ہوگا ایسی ہم پوری امید کرتے ہیں اس میں رب العالمین ہماری ضرور مدد کریں گے کیمرامین شراز خان کے ساتھ فتیپور سے مبارک علی کی ریپورٹ بولتا راجستان کی یہ پیشکرس اور قائم خانی سماج کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھا لگے تو شیئر ضرور کر دیجئے